آج میں یہاں پر گوڈ آف اے ار بی ایس لینے آئے ہوں گوڈ آف ڈسٹرکشن کو ماننے کے لیے آرامان پھر گوڈ آف اے ایر بی ایس کبھی بھی آرامان تو گوڈ آف اے ایر بی ایس آپ کو کبھی بھی مل نہیں سکتا ہے مجھے تو پتا چلا ہے کہ یہاں پر گوڈ آف اے ایر بی ایس بھائی کتنا بڑا ٹائٹل ہے یہ آرامان پھر آپ بڑے بڑا ٹائٹل دے کے نہ پاگل ہو جاتے ہیں جو بھائی جو میں نے دیکھا ہے وہ میں سجھ بتا رہا ہوں یہاں پر قائد ایک بندے نے مجھے بلایا ہے کہ بھائی اگر تم لوگ کو یونٹ چاہیے تو تم لوگ یہاں پر آ کے میرے سے پرچیز کرو آرے ہم آن پر اس کو کیسے پتہ چلا کہ ہم لوگ یونٹ کو پرچیز کریں کیونکہ سنچے ہم لوگوں نے کتھولو لاسٹ ٹائم پرچیز کیا تھا نا اچھا ہمان پر لگتا ہے سب کو پتہ چل چکا ہے ہاں سب کو پتہ چل چکا ہے وہ دیکھو ہلکا ہلکا نا مجھے آگے کی تو نظر بھی آ رہا ہے گوڈ آف ایر بی ایس یہ کونسا یونٹ میں اپ گریڈ ہوا ہے آرے ہمان پر مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ڈریکن کا اندر اپ گریڈ ہوا ہے لیکن ہم لوگ اس کے زیادہ پیسے نہیں دیں گے اچھا پہلے اب بھی ہم لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں ہم لوگوں نے کتنے پیسے دینے میں تو کہتا ہوں ہم لوگ اس کو صرف اور صرف میرے خیال سے پانچ ملین سے اوپر نہیں دیں گے پاگے لے کا چوب تو وہ کتولو کے ہم لوگوں نے ٹوئنٹی ملین ڈالرز دیے تھے اور تو کہہ رہا کہ گوڈ آف ایر بی ایس کے صرف فائف ملین آرے ہم لوگ ڈسکاؤنٹ تو کروائیں گے اگر ہم لوگوں نے نیگوشیائیڈ نہ کیا تو پھر یہ والا یونٹ ہم لوگوں کو زیادہ ایکسپینسیف پڑے گا چلو رکو 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 میں نا یہاں سے جاتا ہوں نیچے کے طرف لیٹس سیکے کونسا والا یونٹ ہے پیچھے کی طرف سے مت جاؤ اگر یہ واقعی میں گوڈ آف ایر بی ایس ہے تو ہم لوگوں کو پیچھے کی طرف سے وہ اٹیک کرے گا مردوں کی طرف فرنڈ سے جائیں گے چلو ٹھیک ہے یہ میں جا رہا ہوں فرنڈ سے اوکے لیٹس اوو یہ ہے گوڈ آف ایر بی ایس کوزرک بیچ رہا ہے کوزرک بھائی تو کب سے یونٹ بیچنے لگ گیا تمہیں پتا ہے نا کہ ہماری کونسی کیلٹر گری ہے ہاں مجھے پتا ہے تو تمہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ مزاق نہیں کرتے جب ہم لوگ بولتے ہیں گوڈ آف ایر بی ایس ایک میں تُو نے سن لیا کہ میں تو اوپر ہوا میں باتیں کر رہا تھا مجھے سب سنائی دیتا ہے امان اگر تمہیں لینا ہے تو لو نہیں تو نکلو یہاں سے تُو بول رہا ہے کہ یہ گوڈ آف ایر بی ایس ہے روکو میں زیادت کو دیکھتا ہوں گوڈ آف بھائی یہ کیا ہے آرہ آمان بھائی آسکان دے تو پتا نہیں چاہ کیا لگا بچے لگ رہا آمان کو فاکے میں یہ گوڈ آف ایر بی ایس ہے آرے ویپن لگانے دے تھوڑی کوئی گوڈ آف ایر بی ایس ہو جاتا ہے ڈریکن کے اوپر ویپن ٹھوک دیا ہے لوگوں نے آرے وی آمان اپنی اوقات میں رہے تو گوڈ آف ایر بی ایس کے سامنے کھڑا ہے یہ بھائی یہ گوڈ آف ایر بی ایس ہے تیرے اندرہ دم ہے نا تو اپنا تھوڑ ہائیڈا رکھ پھر دیکھ تیرے تھوڑ ہائیڈا گن تھجیاں اڑا دے گا یہ اور بھائی میرا تھوڑ ہائیڈا انڈیفیڈی یونٹ ابھی تو نہیں ہے لیکن انڈیفیڈی یونٹ رہے چکا ہے کافی ٹائم ابھی کے لئے جو انڈیفیڈی یونٹ ہے وہ گوڈ آف ڈسٹرکشن ہے مجھے بس قوضو روک اتنا بتا دے کہ کیا تیرا یہ گوڈ آف ایر بی ایس گوڈ آف ڈسٹرکشن کو مار سکتا ہے یہاں پہ نہیں میں یونٹ پرچیز کروں صرف صرف گوڈ آف ڈسٹرکشن کو مارنے کے لئے کیا کون ہے یہ گوڈ آف ڈسٹرکشن آرے امان بھے اس کو پتا ہی نہیں ہے امان بھے اس کو پتا ہی نہیں ہے امان بھے یہ کیسا ہم لوگوں کو یونٹ دے گا دیکھو امان یہ سچ ہے مجھے نہیں پتا کہ گوڈ آف ڈسٹرکشن کون ہے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میرا یونٹ بہت زیادہ خطرناک ہے تب ہی تو اس کو میں گوڈ آف ایر بی ایس بولتا ہوں گوڈ آف ایر بی ایس ایک مند قوضو روک تو یہ پتا بھی تو کیا بول رہا ہے گوڈ آف ایر بی ایس بھائی پوری گیم کا گوڈ بلکل صحیح سنا آرے امان بھے اس نے تو صرف صرف نام رکھا لیا اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آرے امان بھے یہ ریال میں گوڈ آف ایر بی ایس ہوگا آپ جلی سے اس کی کیمت پوچھو اوکے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ یہ لینا چاہیں تو کتنے کا ملے گا یہ تو میں سستے میں دے دوں گا میں سستے میں کتنا سستے میں دیکھو ویسے تو اس کی کیمت میرا مطلب اس کی پرائز پانچ سو ملین ڈالر ہے لیکن میں تمہیں دو سو ملین ڈالر میں دے دوں گا یا دو سو ملین ڈالرز آرے باپ رہ باپ یار امان بھے دو سو ملین ڈالر کھاں سے لائیں گے آرے بھائی ہم لوگوں نے کتھولو ٹوانٹی ملین کا لیا تھا وہ بھی آرے بھائی ہم لوگوں کو اتنا مہنگا پڑا ارے بھائی ایک منٹ ایک منٹ میں تو پاگل ہو گئے گا کودروک اتنا ساتھا مہنگا دو سو ملین ڈالر ایک منٹ ایک منٹ کودروک مجھے یہ پتا میں نہ یہاں پہ کتھولو رکھتا ہوں ہاں بھائی کودروک تم مجھے یہ پتا کہ یہ جو کتھولو ہے یہ کتنے کا ہے کونسا یہ آرے یہ تو میرے کھیال سے ٹوانٹی ملین کا ہوگا تجھے کیسے پتا چلا میں نے یہ ٹوانٹی ملین کا پرچیس کیا ہے ہاں اور اس کے اوپر جو تم نے ویپن لگا ہے میرے اکشار سے یہ ابھی ٹھوانٹی ملین کا ہوگا ہوگا اس سے زیادہ کا نہیں ہے اس سے زیادہ کا نہیں ہے یہ تجھے کیسے پتا چلا ایک مہروک کودروک تم مجھے ایک بات بتا تو یہ کتھولو تو کہہ نا کہ ٹوانٹی ملین کا ہے اور تیرا یہ ڈریکن ٹوہنڈرڈ ملین کا ہے آرے یا رامان تو کہہ سائز کو دیکھ کی پرائس کو دیکھتا ہے کیا نہیں نہیں بھائی مجھے پتا ہے کہ سائز سے کچھ فرق نہیں پڑتا دیکھ اگر تنہیں لینا ہے تو لے اگر تنہیں نہیں لینا تو نکل یہاں سے کتھولو کے ساتھ گوڈ اور ڈسٹرکشن کو کمپیر مت کر آرہا مان پھینی تو کتھولو کی بھی بیسٹی کر رہا ہے پاگل ہے گیا اچھا ٹھیک ہے اگر کتھولو ٹوانٹی ملین ڈالر کا ہے تو تیرے ڈریکن میں ایسا کیا ہے جو یہ ٹوہنڈرڈ ملین ڈالر کا ہے ارے میرا ڈریکن یہ ٹوانٹی کتھولو ایک باری میں مان لے گا کیا بیس کتھولو ایک باری میں مان لے گا اچھا ایک مرکو میں ناقاید ابھی کنچو دو رہا ہوں ٹھیک ہے مان لیا گا یہ کتھولو ٹوانٹی ملین ڈالر کا ہے تیرہ ڈریکن یہ ٹوہنڈرڈ ملین ڈالر کا ہے مجھے ایک بات بتا میں نا یہاں پر اپنا تھور ہائیڈرا پلیس کرتا ہوں یہ رہا میرا تھور ہائیڈرا اب مجھے بتا ذرا اس کی اگر میں مارکی نے بیچو تو یہ کتنے کا بھکے گا ارے یار باپ رے باپ یہ تھور ہائیڈرا یہ ہے آہا تھور ہائیڈرا یہ ہے بھائی ارے یار اس کی تو بہت پرائس لگے گی یہ کم سے کم پانچ سو ملین ڈالر کا بھکے گا پانچ سو ملین ڈالر ارے امان بیس کوئی بیچو ہم لوگ یہاں پر ایک دو سو ملین ڈالر کا یہ ڈریکل لے لیں گے اس کے بعد اب آپ لوگ کچھ اور پرچیز کر لیں گے اے سینچر میں اپنا تھور ہائیڈا کبھی بیچنے نہیں والا ویسے تو مجھے ایک بات بتا خوضر ہو تُو نے کیسے بولا کہ یہ ٹو ہائیڈر ملین ڈالر کا ہوگا دیکھو امان اس کی جو پاور مجھے نظر آ رہی ہے وہ تو ہے ٹو ہائیڈر ملین کی اچھا پاور اگر ٹو ہائنڈر ملین کی ہے تو پھر باقی کے ٹین سو ملین ڈالر کے چیز کے ارے باقی کے ٹین سو ملین ڈالر صرف و صرف ڈیکوریشن کے اتنا زیادہ خوبصورت یونٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا دیکھو امان تمہارے تھوڑا رہا اگر ہم لوگ مارکٹ پر جا کے بیچیں گے تو دو سو ملین ڈالر تو اس کی پاور کا لگے گا اور باقی کا تین سو ملین اس کے خوبصورتی کا لگے گا یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے ورنہ پاورفول یونٹ کبھی بھی خوبصورت نہیں ہوتے تم دیکھ سکتے ہو میرے یونٹ کو میرا یونٹ اتنا خوبصورت تو نہیں ہے اسی وجہ سے میں اس کا دو سو ملین مانگ رہا ہوں اگر یہ تمہارے تھوڑ ہائیڈر کی جوڑا خوبصورت ہوتا تو میں اس کے تم سے پانچ سو ملین ہی مانگتا آرے آرامان بھائیس کا مطلب یہ ہے کہ کتھولو ٹوئنٹی ملین تھور ہائیڈر کی پاور جو ہے وہ ہے ٹو ہنڈرڈ ملین جتنی اور تیری ڈریگن کی پاور بھی ٹو ہنڈرڈ ملین جتنی ہے تو اگر ڈریگن کو اور تھور ہائیڈر کو لڑوائے تو ارے تمہارے تھور ہائیڈر کی جو میں پاور دیکھ رہا ہوں میرے ڈریگن کی بھی اتنی پاور ہے شاید اس سے بھی زیادہ کیا؟ تو پاگل ہے؟ تو تھور ہائیڈر کو چیلنج کر رہا ہے ارے ارمان یہ گوڈ آف ائر بیس ہے تم سمجھ نہیں رہے میرے ڈریگن کی جو پاور ہے اس کے ہیں دو سو ملین اگر یہ خوبصورت ہوتا نا تمہیں اس کے پانسو ملین مانگتا تمہارے تھور ہائیڈر کی جو پاور ہے اس کے ہیں دو سو ملین اور یہ جتنا زیادہ خوبصورت ہے اس کے میں نے تین سو ملین لگایا اور کتھولو تو ہم لوگوں پتا ہے کہ یہ پوینٹی ملین کا ہی تھا میں نے بھی اس کو پرچیز کرنا تھا لگی میں نے پرچیز نہیں کیا میں نے کہا کیوں نہ میں اپنا یونٹ بناوں اور میرا یونٹ بان کے تیار ہو چکا ہے یہ ہے گوڈ آف ائر بیس یہ سب کو مارے گا اگر پرچیز کرنا تو کرو اگر تمہارا پر پیسے نہیں ہیں تو نکلو یہاں سے ایک منٹ کو در اگر میں تجھے یہ کتھولو دے دوں مطلب یہ کتھولو تو رکھ لے ٹھیک ہے مجھے یہ ڈریگن دے دے ارے کیا پاگل ہو گئے ہو کیا بیس ملین کا یونٹ دو سو ملین کو یونٹ کا ایکسچینج کرنا چاہتے ہو ارے میرا یونٹ بہت ایکسپینسیو ہے چلو میں کتھولو رکھ لیتا ہوں باقی کے ایک سو اسی ملین مجھے کون دے گا ایک سو اسی ملین اب کان سے لاؤں گا ارہ امان بھائیز کو چھوڑو ایک میں میں اپنا تھور ہائیڈا کو تو مائنس کروں ارے کیا مائنس کیوں گیا تم نے پیچنا نہیں تو یہ پاگل ہے گیا بھائی تھور ہائیڈا میں نے نہیں بیچنا ارہ امان بھائی بیچو 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 بیٹو کتھو ارہ امان بھائیڈا کو بیچو ارہ امان بھائیز کے ڈریکن کو پرچیس کر لیں گے ایک ورہ کو سنچین اور چھو میرے پاس ویسے اتنے پیسے ہیں تو صحیح ارہ امان بھائی آپ کے پاس 200 ملین کہاں سے آئے ارے جب میں نے کتھولو کو پرچیس کیا تھا تو تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے اور زیادہ یونٹ پرچیس نہیں کیے تھے تو ہم لوگوں نے دوسرے یونٹ پرچیس نہیں کیے تھے اس کیلئے میں نے پیسے جمع کیے تھے اور میں نے پیسے کی طرح جمع کیے تھے میں نے یونٹ کو بنا بنا کے اپگریڈ کر کر کے مارکٹ پلیس پر بیچ دیا تو میرے پاس ابھی تو 250 ملین ڈالر ہیں اگر میں نے 200 ملین اس ائر بی ایس گوڑ پر لگا دیئے تب بھی میرے پاس 50 ملین بھجیں گے لیکن 200 ملین بہت زیادہ ہوتے ہیں ارہ امان بھا اس کو پرچیس کر لے مجھے لگتا ہے ارہ امان بھا یہ کچھ زیادہ خطر ناک ہوگی ارہ امان بھا اس کا ٹائٹل بھی بہت زیادہ خطر ناک ہے او بھائی ویپن دیکھو کتنے لگے میں بھائی سے مجھے لگ تو رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوگا ارہ امان لے جاؤ تم رگرٹ نہیں کروگے یہ گوڈ آف ایر بی ایس فیسے سے کم نہیں دو سو ملین میں ہی تمہیں بہت اچھا ڈریکن مل رہا ہے ارہ امان بھا اس کو کوزو روک بیچ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے امان بھا کوزو روک کوئی ٹٹی ہی نہیں بیچ سکتا ارہ امان بھا یہ کچھ زیادہ خطر ناک ہوگا ٹھیک ہے میں کتھولو کو یہاں سے منس کرتا ہوں اوکے ڈیل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بھائی کوزو روک میں تجھے دو سو ملین ڈالر دینے کو تیار ہوں ارہ یہ ہوئی نا مردو والی بات تمہارے ساتھ ڈیل کر کے اچھا لگا امان تینکیو سو مچ کوئی تو روک اب یہ ڈریکن میرا ہوا آرہ چلو امان بھا اس کو اپنے گھر لے کر چلتے ہیں اوکے گائز کو چلتے ہیں اپنے گھر لے کر چلو گائز ہم لوگ اپنے گھر آ چکے ہیں اور میں اس کو پلیس کرنے والا اپنے گھر اوکے لیٹس گو گائز آ چکا ہے گوڈ آف اے اور بیس پربارے ہمارے گھر کے اندر اس کو ٹیسٹ کریں کیا پرانے والے ثور ہائیڈر پر ٹیسٹ کرتا ہوں پتہ چل جائے گا کہ پرانے والے ثور ہائیڈر سے سٹرانگ ہے کہ نہیں نئے والے ثور ہائیڈر کو تم ابھی یہاں پر پلیس Ni کرنے والا لیکن ہاں پرانے والا ثور ہائیڈر بھی کسی سے کم نہیں ہے آئی ٹوئنٹی ملین ڈالرز کا ٹوئنٹی دیار ہمارے prz اوہ سوری سوری ہاں بھائی 200 ملین ڈالرز کا پرچیز کیا 123 انڈ گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس کہ کون کس کو مارتا ہے اوکی 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 مرے خیال تو تھوڑ رائیڈا کو بھائی گیم بہت لے کر رکھ بہت پاور فول ہے یہ ڈرائگن آرے امان بھائی یہ تو اپنے آپ کو گوڑ آف ڈ ایر بیس بور آمجھے لگ رہا آمان بھائی کو زیادہ اسٹرونگ ہوگا لیٹس یہ کہ کون زیادہ سٹرونگ ہے ایک منٹ یہ کیا ہو رہا ہے ایک منٹ مار دیا مار دیا باپ رہ باپ ایک منٹ کو کتنا بورے طریقے دھکا دیا نہیں نہیں ایک منٹ نے تو ایک منٹ کو مار دیا لیکن کم سے کم پرانے والے کو مارا نہیں کو نہیں مارا ہیلتھ دیکھتا ہے اس کی او بائی صاحب اس کی تو ہیلتھی نہیں گئی ارے امان پھر یہ تو کچھ زیادہ خطرناک لگ رہا ہے یہ تو گوڑ اور ڈسٹرکشن کو ماننے والا یونٹ نہیں ارے امان میں دو سو میلین ڈالر کا یونٹ واقعی میں بہت زیادہ سٹرونگ ہوگا یہ تو کچھ زیادہ سٹرونگ نکلا ایک منٹ کو میں اس کو تھوڑا تھا ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں میرا دل کر رہا ہے اوکے میں اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں کس پہ کس پہ کس پہ لیٹ می سی آرمی قلعہ پر ٹیسٹ کروں گیا آرمی قلعہ پر ٹیسٹ نہ کرو الزارو پر ٹیسٹ کر لو ٹھیک الزارو پر ٹیسٹ کرتا ہوں آرمی قلعہ پر ٹیسٹ کرتا ہوں جو بھی ابھی ہم لوگوں نے پرچیس کیا ہے one two three ڈ and goal let's go let's go گوڈ آف ایئر بیس دکھا اپنا جلوہ دو سو میلین کا جلوہ دکھا مار دیا ایک منٹ آرے یہ ہوئی نا بات آرمی دیکھنا گوڈ آف ایئر بیس کس طرح God of Destruction کو مارے گا آرے یہ ہوئی نا بات God of AirBS تباہی مچا دی آرے آرامان پہ یہ خطرناک ہے آرے آرامان پہ یہ کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے آرامان پہ آلزارو کو مار دیا آلزارو کو بھی مار دیا اور پرانے والے تھور ہائیڈرا کو بھی مار دیا گائز ڈیل مست ہوئی ہے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو آرامان پہ لگانا بہت جلدی God of Destruction ورسیت ہمارے نیو یونٹ قطولو اور اس کے بعد یہ ڈریکر جس کا نام ہے God of AirBS بہت سے یہ بہت زیادہ ایکسپنسیف پڑا تم لوگ کمنٹ پر بتانا کہ کیا ہم لوگوں نے دو سو ملین ڈالرز ڈیگرن کے لیے دیئے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا پھر ہم لوگ سستے میں لے سکتے تھے یا پھر ہم لوگوں نے بہت مہنگا لیا اینیوی خطرناک بیٹرز آنے والی امانٹی گیمنگ کے اوپر جانے کو سبسکرائب اگر بیٹر نوڈفکیشن کو اللہ پر لگانا ملتا ہوں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی